کرتا ہے تو سر یاد رکھیے وہ نعمت ہیں وہ عظمت ہیں ہماری مقدر نہیں ہو سکتی اس لئے خدا رہا اپنی تعلیم اپنے بچوں کو تعلیم جو دلائی جا رہی ہے اس کے مطابق اس کے مطالب اس کے ناخون لیں اور ہوشیار رہیں اور احساس کو بیدار کریں کہ ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا ایکٹیوٹیز ان کی سکولوں میں کرائی جاتی ہیں ہمارا بچہ نہیں جانتا عید پہ کیا کرنا ہے ہمارا بچہ نہیں جانتا بقرید پہ کیا کرنا بچہ کیا بڑے بڑے نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے کہ کرسماس کم منائے رہتا ہے ہولی پر کیا ہوتا ہے راکھی پر کیا ہوتا ہے اور وہ اپنے ماباپ کی عقل پر لانت دیجتا رہتا ہے وہی سی میرے بھائیوں جب بادل چھٹیں گے روشنی اجاگر ہوگی معلوم چل جائے گا کون گدھے پر سوار تھا کون گھوڑے پر سوار تھا موت نیتوں دیتاؤں کو بھی آتی ہیں موت غریبوں کو بھی آتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے ننگ پیدا ہوتا ہے کوئی سوٹ میں نہیں آتا یہ بیچ کی زندگی اس میں تھوڑا اتار چڑھا ہو جاتا ہے کوئی اچھی کھارا کوئی کم کھارا کھا سب روٹی رہے ہیں مریں گے تو بھی اسی حالت میں جائیں گے سیم سیم ہوگے سب وہی لیٹنا ہوگا وہی جواب ہوں گے وہی سوال ہوں گے اگر معاملہ اتار چڑھاؤ گا رہ گا تو عمال کی بنیاد پر نیکیوں کی بنیاد پر امانتوں کو صحیح مانے میں ان کی حفاظت کرتے ہوئے حق داروں تک پہنچانے تھا اور اگر خیانتیں کل گئی تو یوں ہی نہیں چھوڑا جائے گا برحال یہ تھوڑی سی زحمت میں نے اس لیے دی کہ روزانہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری بے حصی یہ جو ہماری نین ہے اور جو ہم خواب و خربوش میں سوئے ہوئے ہم جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہے خدارہ جائے گی ہے کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا بگڑے گا اولاد ہاتھ سے چلی جائے گی ان کی دینی تعلیم کا انتظام کیجئے دینی اداروں کو مضبوط کیجئے مسجدوں میں انتظام کیجئے اپنی اماموں کی تنخواہیں بڑھائیے ان کو مضبوط کیجئے تاکہ وہ دل لگی کے ساتھ کام کر سکے ان کا دھیان گھر ادھر نہ جائے اور ان کے حقارت کو چھوڑ دیجئے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ پھر بھی ایسا ہی رہے گا لیکن یاد رکھی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کے نسلوں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہے گا بہت سارے لوگ جا رہے ہیں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں بڑے بڑے جا رہے ہیں لیکن پیچھے دو آیت پڑھتے ہیں ان کو بخشنے والا نہیں ہے اس لیے یہ جو دولتیں ہیں بڑی دولتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان بچوں کو اور آگے بڑے دین قدائی اور شہدائی منا ہے جو بچے یوں ہی گھوم رہے ہیں ان کی بھی فکر کی جائے اب بلا کسی تمہید کے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ زحمت دی میرے بیچ میں لیکن یہ چیزیں ہیں جو ان پر خوش کیجئے آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں ہماری اتنی نہیں سنی جاتے آپ کی سنی جاتے ہیں آپ کے پاس طاقتیں ہیں اکھٹے ہو کر اپنے بچوں کے خبرگیری کیجئے اب میں آج جس مناسبت سے تقریب رکھی گئی ہے اس پر مختصر روشنی ڈالنے کے لیے مولانا محمد صدیم صاحب قاسمی داماللہ فیوزہوں سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوز سے ہم سامعین کو محضوظ فرمائیں مولانا محمد صدیم